اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ میں اس چینل پر آپ کے لیے سٹڈی سے ریلیٹک ویڈیوز بناتا ہوں تو آج بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سٹڈی کے حوالے سے یعنی کہ سکولرشپس ان چینہ فری ایڈیوکیشن ان چینہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہر سال ایف ایسی کلیر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا فرسٹ سٹپ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایٹر کے لیے اپلائی کریں ایٹر کا ٹیسٹ کوالیفائی کریں لیکن آپ کو بتا ہے کہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ہر شکل پاکستان میں بہت کم ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایف ایسی کے بعد ایٹر ٹیسٹ کوالیفائی کر کے گورنمنٹ یونیورسٹری میں اپنی سیٹ کنفرم کروا لیتے ہیں میجورٹی آف دی سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے یہی ہوتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر پاتے اور وہ یا تو پور فیملی سے ہوتے ہیں یا میڈر کلاس کی جو فیملی وہاں اس سے بلاؤن کرتے ہیں تو ان کے لیے پاکستان کی پرابیٹ جو یونیورسٹری ہے وہاں پہ بیچلر ڈگری کرنے بھی مشکل ہو جاتا ہے تو وہ سٹوڈنٹس جو یا تو میٹر کلاس فیملی سے بلاؤن کرتے ہیں یا وہ پور فیملی سے بلاؤن کرتے ہیں ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ وہ چائنہ سکولرشپس کے لیے اپلائے کریں اپنی بیچلر ڈگری کمپلیل کریں چائنہ سے فری ایڈوکیشن فری اکموڈیشن سٹینڈر سٹینڈر لائف کوالیٹی آف ایڈوکیشن تو آپ کو یہ چاروں چیزیں مل رہی ہیں ایڈوکیشن بھی فری ہے اور وہ بھی آپ کو فری مل رہی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان بھی اپوڈ نہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم پر حسپ نہ کریں آپ چائنہ میں سکولرشپ پہ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ چائنہ میں سکولرشپس کی سال میں مرتبہ سکولئرشاف سال میں 2 انٹیک ہوتے ایک ہوتے سبٹمبر اور مارچ انٹیک سبٹمبر انٹیک جب کبھی منتذ اللائن کی جو آخری ڈیڈلائن تیز جولہی ہوئی کبھی انٹیک کو آخری چند بھی انٹیزا ڈیڈلائن اäter میں وہ ستودنٹ جنہوں نے اب تک سبٹمبر ہم امیشن نہیں لیایا جنہوں نے ابھی جالبے میں انھروی�� میں تو وہ مارچ او نٹ پائیں کر سکتے ہیں ہے اور ان کے پاس ابھی ڈائم ہے اب آتے ہیں کہ کونسے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کب اب اپلائی کر سکتے ہیں سکولارشپ کی ٹائپ کیا ہے الیچی بیٹی کرٹری來到ے کونسے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے precise率 میں؛ 30% ٹائپ ایج لکھینند ٹائپ ہے ان کے لیے یہ ہے کہسکولارشپ کنفرم ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس کو اپلائی کر سکتے ہیں اب مارچ ان ٹیک اس کے لئے آپ سبتمبر اکتوبر میں اپلائی کر سکتے ہیں اب ریکوائیڈ ڈاکومنٹس پر اگر آجئے تو اس کے نارمل ہوئے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے مارٹرک ایف ایسی کی جو ریزار کار ہے یا مارٹ شیٹ ہے وہی ریکوائیڈ ہوتی ہے پاسپورٹ پیکچر یہ مہم ڈاکومنٹس جو آپ کے جس پر آپ اپلائی کر سکتے اور اپنی سکولرشپ کنفرم کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری انسٹریز ہیں بہت ساری پروگرام ہیں پروگرام آپ سیور انجنیرنگ، الیکٹرکل، میکنیکل، پیٹرولیم اس کے علاوہ سوفٹ ویر انجنیرنگ، سائپر سیکیورٹی بی ایس ماتھرمیٹکس، بی ایس فیزکس، بی ایس کمیسٹری، پولیٹیکل سائن بی بی ای بی ای بی ای بزنس ریلیٹی جتنے بھی ہیں ہوتل منیجمنٹ، ٹوریزم کافی تعداد میں ایون نرسنگ، فارمیسی، باٹنی، زولوجی، بائیو کیمسٹری تو یہ سارے پروگرام ہیں تو ہنڈرڈ پلس بیچرل پروگرام ہیں ماسٹر پروگرام ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں مختلف یورسٹریز ہمارے پاس ہے یورسٹری آف چائنہ ساؤٹھ اسٹ چائنہ یورسٹری ہے نانٹون یورسٹری ہے نانجنگ یورسٹری ہے ہنان یورسٹری ہے خربی یورسٹری ہے اس کے علاوہ چائنہ پر ٹرولیم یورسٹری ہے شنگائی جیوٹان یورسٹری ہے ہارڈوین یورسٹری ہے بہت زیادہ اعتداد میں یورسٹری ہے جو کہ سکولرشپس آفر کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بیسٹ اپورچوریٹی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنس کمپلیٹ کریں آپ کو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس پر ورس اپ کر کے معلومات پی لے سکتے ہیں آپ ہمارے آفیس پر وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ اپٹر باز کے ہمارے آفیس ہے وہ آپ وزٹ کر کے ہم سے مزید معلومات لے سکتے ہیں تینکیو موسیقی